بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ جاؤ نرسری لگاؤ جاؤ بچوں کی تربیت کا کام کرو کیونکہ حدیث میں امام فرما رہے ہیں العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر بچپنے میں علم سیکھنا ایسے ہے جیسے پتھر پر لکھیر اور پھر مولا فرماتے ہیں العلم فی القبر کا نقش فی الما اور بڑھاپے میں یا بڑا ہونے کے بعد جو انسان سیکھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے پانی پر لکھیر کھینچنا ابھی لکھیر کھینچنا ختم ہی نہیں ہوا کہ وہ لکھیر مٹنا شروع ہو جائے گی مگر جب پتھر پہ انگریف کر کے لکھتے ہیں تو وہ صدیوں تک وہ نشان باقی رہتا ہے اب دیکھئے کیا ہم بچوں پر کام کر رہے ہیں یا نہیں افسوس کہ جب بچہ جس نرسری میں جاتا ہے وہ نرسری بھی سیکیولر نرسری ہے بچہ جس اسکول میں جاتا ہے وہاں بھی سیکیولر میسج اسے مل رہا ہوتا ہے کالج میں سیکیولر میسج مل رہا ہوتا ہے یونیورسٹی میں سیکیولر میسج مل رہا ہوتا ہے اگر یونیورسٹی سے ایک بچہ مذہبی نکل رہا ہے اس دور میں یہ ایک موجزے سے کم نہیں ہے کیونکہ اسے سارے پیغام تو یہی ملے ہیں سیکیولر پیغام اس نے کتابوں میں یہی پڑھا اسے میسج یہی دیا گیا ہے اب دیکھئے ہمارا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ہم اسے کارٹون کے سامنے بٹھا دیتے ہیں ڈزنی پکسر یہ مختلف کمپنیوں کا کارٹون دیکھتا ہے جو سہیونی کمپنیاں ہیں جو زائنسٹ کمپنیاں ہیں ہمارے بچوں کی بچپنے میں تربیت کی ذمہ داری ان کے ہاتھوں میں ہے جو وہ شیطانی پیغام دے کتنے ایسے کارٹون ہیں جو امام زمانہ کے خلاف بنائے گئے ہیں کتنے ایسے کارٹون ہیں جو اہل بیت کے تصور کے خلاف بنائے گئے ہیں مگر انڈائریکٹلی بچے کے ذہن میں وہ میسج جا رہا ہے ہم ہمارے والدین بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں بچہ ایک معمولی سا کارٹون دیکھ رہا ہے اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں ہے بچے کا برین ووش ہو رہا ہے آپ سمجھ نہیں پا رہے بچے کا دماغ تبدیل ہو رہا ہے جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا پھر ہم نے اس کو گیمز کے سامنے بٹھا دیا ایکس باکس لے کے دے دیا پلی اسٹیشن لے کے دے دی اب وہ بچہ وائلنس سیکھ رہا ہے ایک بچہ ایک دن میں کتنے لوگوں کو قتل کر رہا ہے اپنی گیمز میں کتنا وائلنس ہوتا ہے ان گیمز میں کتنی وحشی گری اور درندگی ہوتی ہے ان گیمز میں ہمارا بچہ صبح سے شام تک کتنے لوگوں کو قتل کر رہا ہوتا ہے ہمارا بچہ نہیں اب وہ ایک یزید بن چکا ہے ایک شمر بن چکا ہے ایک عمر ساد بن چکا ہے اتنے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جب ہمارا بچہ اور بڑا ہوا ایک مرتبہ ہم نے ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کے سامنے اسے بٹھا دیا اور یزیدی بے حیائی سیکھ رہا ہے ہماری بچی بے حیائی دیکھ رہی ہے عجیب ہے ہم نے بچپنے میں بچے کا عقیدہ شیطانی کر دیا کارٹون کے سامنے بٹھا کر پھر فلمیں دکھا کر ہم نے اس کے اندر شمر اور عمر سعد کی درندگی پیدا کر دی پھر جب اور بڑا ہوا ہم نے ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کے ذریعے سے یزیدی بے حیائی اس میں پیدا کر دی ہم نے تو مکمل یزیدی ماحول بچے کے لیے فراہم کیا ہے اور امید یہ رکھتے ہیں توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ حسینی بنے گا یہ بالکل غلط توقع ہے یزیدی بیج سے حسینی فصلے نکلا نہیں کرتی